السلام علیکم اللہرمنitim وینکم بیک ٹو اینایڈرے ، کیسے آپ sado los آپ سبھی لوگ آئے ہیں؟ definitely مجھ سے ترجijk اcessor ابھی vlóg موجز نے بالکل سے بہت غاص att recalled آپ موجز آئیڈیا کہ اے سایک مارك وہ رہنہ نے سکی چند lens پہتا تھا بہت més哥وڑتی corte پہلے پچیس ہزار یوز تھے تیس ہزار تے آپ شاید ایک دو ہزار ہوں خیر اسے مجھ کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو لوگ چاہتے تھے کہ میں اپنی خیریت بتاؤں اپنے بارے میں کچھ شیئر کرو تو ان کے لئے یہ ویڈیو ہے اگر اس ویڈیو پہ آپ لوگوں نے لائک کا بٹن دبا دیا نہ تو پھر شاید مجھے امید ہے کہ اس پہ بھی اتنے ہی ویڈیوز ہیں گے جتنے میرے پہلی ویڈیوز پہ تھے تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے کومنٹ لازم نہیں کرنا تکہ ہماری ویڈیو پہ کھڑی سی ویڈیو پہ سکے کچھ سکے کیا سکس مانت کا گیب بہت بڑا گیاپت ہے کافی لوگوں نے مجھ سے پوچھیں گے کہ آپ نے اتنے دنوں سے بلوگ کیوں اپلوڈ نہیں کیا کیا رزن تھا تو کوئی رزن نہیں تھا جس میں نے بریک لی تھی میں نے سوچا تھا آفٹر ٹو ویکس میں دوارہ سے اپنی بلوگنگ کنٹنیو کروں گے لیکن وہ مجھے اتنا مزا گیا نہ کوئی شوٹنگ کرنے پڑتی تھی نہ ایڈیٹنگ کرنے پڑتی تھی نہ اپلوڈنے کچھ بھی نہیں تھا تو وہ اتنا مزا گیا کہ صرف اٹھو پیو کھا پیو اور سوچو یہ کام چل گیا تھا تو وہ ون منت میں چل گیا ون منت سے ٹو منت، ٹو منت، ٹو منت، فور منت سوچو ہمیں مزید بھی کرتی اور ساتھ میں نے کچھ سین ریکارڈ بھی کی جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گے اور اس سکھ منت میں جو کچھ ہوا میں نے کچھ زیادہ ریکارڈ تو نہیں کیا لیکن جو بھی ایوٹ جیسے ایک کسی کی برث ڈے آئی ایت آئی اس کے بعد کوئی بھی ایوٹ آئے تو چھوٹا چھوٹا کلک ہم نے ریکارڈ کیا وہ بھی آپ لوگوں سے شیئر کروں گے منت خد تب چلتی بھی نہیں تھی باتیں بھی کرنے لگی ہے اتنا بیپ ہم لوگوں نے لے لیا ہے تو سب کچھ اس دوران میری جو پیرنٹس آئے تھے میری مدر آئی تھی میرے فادر آئے تھے اس دوران میری سسٹر بھی رہنے آئی تقریباً 5 مند وہ میرے ساتھ رہی ہے تو اس کے بلوگ بھی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں اس دوران جو سب سے مشکل چیز تھی جو چیز میں بلوگنگ کی طرف بھی نہیں آنے دے رہی تھی وہ یہ تھی کہ میری سسٹر آگئی تھی میری سسٹر کے آنے کی وجہ سے ہم نے جو چائے پی ہے جو ہم نے باہر کے کھانے کھائی ہے میں کہتا ہوں ہم نے تباہی مچائی اور میرا ویٹ چلا گیا آپ بلیب نہیں کریں گے فرس ٹائم میری پرگننسی جب ہوتی ہے بچوں کی طب بھی میرا ویٹ تنا نہیں جاتا لیکن اس پر وہ چلا گیا ہم نے صرف کھانا پینا رات کو دو بچے بھی کھانا اور اس کو کم کر میں نے کہا کم ہوگا تو پھر میں دوبارہ 59 کےجی جائے گا پھر میں دوبارہ سے 59 کےجی جائے گیا پھر میں نے دوبارہ سے موٹا ہویا تھا وہ چیز الگ ہوتی ہے ایک دم میں گئن بھی کر لیتی ہوں اور کم بھی کر لیتی ہوں مجھے اچھی خاصیت ہے مجھے مینٹین کرنا آتا ہے ایک دم بڑھ گیا ہے میں نے اس کے ساتھ پھول موجیں کی اور پھر میں نے اپنے پوزیشن پر بھی آگئے ہیں صرف میں نے یوٹیوب سے بریک نہیں لیتی بلکہ میں نے بریک لیتی اپنے کلاثنگ برینڈ سے میں نے یہاں سے بھی بلکل کسی کو ریپلائے کرنا چھوڑ گیا تھا بہن سال لوگوں نے آپ کی کلیکشن چاہیے ہمیں آپ کی ڈریسز بائے کرنے ہیں ان کو بھی میں نے یہی بول دیا تھا ہم لوگ نے اپنا کام بند کر دیا اب دوبارہ کنٹینیو کر دیا جو لوگ میرے واتس اپ پر میسیج کریں گے ان کو میں اپنی سامر کلیکشن سانی دوبارہ سے اور یہ ان میں سے ایک ڈریس ہے ہم نے پینا ہوا ہے میں آپ لوگوں کو لے لے چلتی ہوں جو بھی ہم لوگوں نے ریکارڈ کیا سب کچھ ایچ ایڈ ایویتنگ آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں اچھا چلے شروع کرتے ہیں وہاں سے جہاں سے میں نے ولوگنگ سٹاپ کی تھی اچھا اس کے بعد جو سب سے پہلا ایونٹ آیا تھا وہ میری برتھرے کا تھا یہ ہسپنڈ نے مجھے سرپرائز دیا تھا میرے ہسپنڈ نے مجھے اس طرح کا سرپرائز دیا وہ میرے لئے بہت سارے گفت لے کر آئے تھے اور یہ تب کا ٹائم ہے جب میں نے ولوگنگ چھوڑ کی میں جو کر دوں ولوگنگ تو میرے لئے ایسی ہے تھوڑا بہت بھی سین ریکارڈ کرنا ہے خیر اس کے بعد مجھے ملا تھا گفت جو کہ میرے لئے بہت بڑا گفت تھا پہلے میرے پاس سیمسنگ ایس ٹونٹی ون الٹرا تھا اب ہسپنڈ نے سیمسنگ ایس ٹونٹی فور الٹرا دیا تھا جو پاکستانی میرے خیال میں چار لاکھ روپے کا بنتا ہے اس کو لینے کے بعد تو میں اتنی ہو رہی تھی اور میرے ذہن میں یہ ہی چل رہا تھا اب تو میں ولوگنگ سٹارٹ کروں گی دوبارہ سے کیونکہ اس کا جو کیمرے کا ریزلٹ ہے وہ بہت اچھا تھا لیکن سوستی کچھ اس طرح سے پڑی ہوئی تھی کہ کوئی دل نہیں کیا میرا ولوگنگ کرنے کا کچھ بھی ریکارڈ کرنے کا دل نہیں کرتا تھا میرا وزیعی دل کرتا تھا کہ بس سپرولنگ کرتی رہوں انجوائے کرتی رہوں اور ہزمنٹ سے میں نے یہ کہہ کہ یہ موبائل لیا تھا کہ یہ نہیں آپ جب مجھ موبائل لے کی دیں گے تب ہی میں ولوگنگ کروں گے اور جے موبائل لینے کے بعد بھی میں نے تقریبا بہت عرصہ میں نے ولوگنگ نہیں کیا پیر آگیا تھا ہمارا ریاد کا ٹریپ تو ہم لوگ یہاں پہ آکے رکے تھے ون ڈے کے لئے ریاد میں تو میں نے اس کا بھی فل ولوگ ریکارڈ کیا تھا لیکن وہ ولوگ جہاں بائی چانس اپلوڈ نہیں ہو سکا اور یہاں پہ ہم لوگ آئے تھے کیونکہ میری چھوٹی سسٹر آ رہی تھی پاکستان سے سعودی ریبی اور اس کو بہت شوق تھا کہ وہ سعودی ریبی آ کر دیکھیں تو میں نے سوچ اس کو بھی فائنلی ہم لوگ بلا لیتے ہیں تو وہ فائنلی وہ بھی آئی تھی تو یہ اس کا ایک ولوگ تھا اور جب میری سسٹر آئی تھی میں بہت سے تو خوش تھی کہ فائنلی میرے بچے سنوال لے کہ یہ میری بہن آگئی ہے کیونکہ وہ جب بھی میرے پاس ہوتی ہے تو میرے بچے اسی کے ساتھ آٹیچ ہوتے ہیں اور میں اس سے ملی نہیں بات مجھے یاد ہے کہ میں اپنی بہن سے نہیں ملی تو یہاں پہ پھر ہم لوگوں نے دوبارہ سے ملاقات کی آتے ہی سب سے پہلے ہم نے اس کو یہاں کے جتنے بھی مندی اور اس طرح کے کھانے وہ ہم لوگوں نے اس کو ٹرائے کروایا آلی بیٹ ہم لوگوں نے اس کو ٹرائے کروایا وہ ہم نے ریکارڈ کیا تھا میں نے کچھ بھی ریکارڈ نہیں کیا تھا تو وہ میرے لیے لے کر آئے تھے کہ ایک اور ساتھ میں لے کر آئے تھے کچھ فلاورز اور میں دیکھی بہت خوش ہو گئی تھی کیونکہ میرے ہزبن ایسے نہیں ہے وہ ہزبن میرے جانا سرپرائز نہیں دیتے تھے لیکن اب یہ نا آج کل انہوں نے اپنی روٹین پکڑ لیا کہ جی ہر ایونٹ انہوں نے بہت اچھی طرح باقائدگی سے یاد رکھنا ہے تو جی اس لئے میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا میں نے چھوٹے چھوٹے کلپ ریکارڈ کی ہوئے تھے اور میں نے اپنی بہن کو ال بیگ کو دو اور اس کے بعد جتنے بھی سعودی ریبیا کے مال تھے میں نے اس کو سارے وزٹ کر رہا اور اس کو گھومنا اتنا پسند آنا کہ وہ ہمیشہ ہمیں کہتی تھی کہ بس یہاں اس مال میں لے جاؤ اس مال میں لے جاؤ لیکن اس کو یاد رہے گا ایک مال وہ کہتی رہی ہے لیکن ہمارا وہاں پہ بائی چانس جو نا بنائی نہیں جانا تو اس لئے ایک بوس کا بھی سو گیا اور وہ سعودی ریبیا آئی تھی اس کو سعودی ریبیا اتنا پسند آیا تھا کہ وہ کہتی تھی یار کتنی مزے کی لائف ہے تم لوگ کی کتنا مزے کا یہ محول ہے وہ محول ہے یہ چیز ہے وہ چیز ہے تو ہمیشہ اس کے موں سے میں نے تعریفی سنیا اور اس کو میں نے بہت انجوائی کروا ہم نے بہت کھانا کھایا جسے لیکن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ میرا ویڈ تقریبا 67 کیجی تک چلا گیا تھا جس سیٹی میں ہم لوگ رہتے ہیں برائدہ اس کے تو میں نے سارے مال اس کو دکھایا تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس کو لے کر گئی تھی ہائل اور یہ ہیں کچھ ہائل کے کلپ جب ہم لوگ فل ریڈی ہوگے ایک فیملی کے پاس جار تھے اور یہاں پہ بھی ہم لوگ کا دو دن کا سٹے ہونے والا تھا آپ کو مجھے دیکھ کے ریلائز ہو رہا ہوگا کہ یہاں پہ میں نے اچھا خاصا ویڈ گین کیا تھا لیکن لگ میں بہت اچھی رہی تھی لیکن نہیں نہیں مجھے یہ وجہ لوگ نہیں چاہیے تھی اس لیے پھر میں نے اپنا ویڈ کم کیا ہماری وہ فیملی ہے جو کہ بھائی پہلے اکیلے رہتے تھے لیکن اب ان کی وائف آگی تھی تو انہوں نے ہمیں پھر دعوت پہ انوائٹ کیا تھا اور یہاں پہ ہمارا ہمیشہ جب بھی ہم لوگ ہائل آتی ہیں ولوگ بنائے تھے میں ہر چیز ریکارڈ کرتی رہی تھی لیکن جو سب سے ولوگ بنانا اتنا مشکل نہیں ہوتا ولوگ کے اوپر جو ایڈیٹنگ اپلوڈنگ اور اس کے اوپر ٹیگز وغیرہ اور یہ چیزیں جو لگانی ہوتی ہیں یہ سب سے مشکل کام ہوتا ہے تو بس اس کو اس سے بچنے کے لیے شاید میں نے ولوگ اپلوڈ نہیں کیا یہ چھوٹے موٹے کلپ بنانا یہ تو میرا موسٹ فیوریٹ کام تھا اور اس کے بعد کافی لوگ مجھے کومنٹ کرتے تھے کہ آپ نہ مناحل دکھا دیں تو میں نے سوچا یہاں پہ مناحل آپ لوگوں کو دکھاتے ہوں یہ مناحل جب ایک سال اور تین ماہ کی ہوگی تھی تو تب یہ کچھ اس طرح سے چلنا سٹارٹ ہوگی تھی تو یہ اس ٹائم کا میں نے کلپ ریکارڈ کیا تھا اور میں نے آپ کو بتایا میرے پیرنٹس آگئے تھے ایک ہی ٹائم میں میری بہر میری امی میری ابو سب لوگ میرے پاس تھے میرے بچوں نے ان کی کمپنی بہت انجوائی کیا جیسے جیسے میرے پیرنٹس نماز پڑھتے تھے انہوں نے وہ چیز بھی ان کے ساتھ سیکھی ان کے ساتھ ہستے ناغ کھیلنا ان کے ساتھ ہی بیٹھنا سونا سب کچھ جو ہے نا مطلب وہ انہی کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہو گئے تھے تو یہ چیز بھی میری لائف میں بہت اچھی تھی مطلب یہ جو میں نے دو تین مہینے گزاریا یہ بہت اچھے تھے اور آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا پھر آگیا رمضان تو رمضان میں ہم اپنے بابا کو لے کر گئے تھے پہلے ہم لوگ مدینہ گئے تھے ہم لوگ نے وہاں پہ افطاری کی تھی اور اس کے بعد الحمدللہ ہم لوگ عمرہ پرفارم کرنے کے لئے گئے تھے میں نے سوچا تھا اپنے بابا ماما دونوں کو عمرہ کرواؤں گی تو بس اس بار عمرہ بہت اچھا تھا بہت بہت اچھا تھا ہم لوگ سعودیہ میں ہوں اور عمرہ نہ کرنے جائے ایسا تو ہو نہیں سکتا ہم لوگ ٹرپ لگا رہے ہیں ہائل ریاض دمام یہ وہ چیزیں وہ الگ ہوتی ہیں لیکن یہ مکہ مدینہ کا جو ٹرپ ہوتا ہے اس کی ایک الگی بات ہوتی ہے اس کی ایک الگی خوشی ہوتی ہے تو بس یہاں پہ میں نے اپنے ابو کو یہ سب سے اچھا عمرہ تھا ہم لوگ کا ہم سب لوگوں نے مل کے پرفارم کیا تھا اور میرے بچے آپ دیکھیں گے دونوں ہس کھیل رہے تھے گل نے چل کے پورا عمرہ کیا ماشاءاللہ سے صحیح بھی اس نے خودی کی تواف بھی اس نے خودی کیا تھا اور رش اتنا زیادہ نہیں تھا لیکن ہم لوگوں نے دوپہر کے ٹیم میں کیا تھا فل روزے کے حالت میں الحمدللہ ہم لوگوں کا عمرہ ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو سپیشل ایونٹ آتا ہے رمضان کے بعد وہ ہوتا ہے ہماری عید تو ہماری عید کچھ اس طرح سے گزی اس کا میں نے فل ولوگ جو ہے میں نے اپلوڈ کیا ہوا شارٹ میں وہ آپ لوگ دیکھ لینا ہم لوگوں نے میرے امینے زردہ بنایا تھا وہ ہم لوگوں نے انجائے کیا تھا ہم سب لوگوں کا جو تیم تھا وہ بلو کلر کے ڈریسز تھے تو ہم لوگوں نے سب لوگوں نے بلو ڈریسز پہنے ہوئے تھے اور اس بار عید پہ ہم لوگ کہیں بھی نہیں گئے تھے ہم لوگوں نے ساری عید چاہنا وہ گھر گزاری ہے ہاں یہ ہے کہ باہر کے کھانے ہم لوگوں نے کھائے تھے اور مجھے ہزبنٹ سے عید مانگنے کی بلکل ضرورت نہیں پڑی تھی کیونکہ ہزبنٹ کے آپ میں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ عید وہ خوری لے کر آئے تھے دنوں بعد وائس آور کر رہی ہوں مجھو وائس آور کرنے ہی نہیں آرہا کہ کیا کس ٹائم پر بولنا خیر عید کے بعد جو ہے تقریباً تین چار دن کے بعد جو ہے میرے بابا چلے گئے تھے اور بابا کے ساتھ ہمارا بہت اچھا ٹائم گزرا تھا بابا کو بھی ہم نے پارکیں گمائے البیک کھلائے ان کی ذریعہ میں برث ڈے آئی تھی تو ہم نے ان کی برث ڈے بھی سیلیبریٹ کی اور لیکن ان کو یہ چیز اچھی نہیں لگی لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے یہ کی تو یہ وہ سب کچھ تھا جو میں نے ریکارڈ کیا اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا یہ جی وہ سب کچھ تھا جو میں نے کچھ ریکارڈ کیا تھا مجھے تھا کہ کبھی نہ کبھی تو میں اپلوڈ کروں گی اور ایک مینی بلوگ میں نے شورٹ پر اپلوڈ کیا تو وہ بھی آپ لوگ دیکھ لینا انشاءاللہ اپ لوگ یہ میرا بلوگ اچھا لگا ہوگا اچھا لگا ہے تو لائک شیئر سبسکرائب کر دینا اپ لوگ میرا یہ آج کا بلوگ اچھا لگا ہوگا ساری روکین میں آپ لوگ سے شیئر کر پیچھے مناحل آپ لوگ کو چلتی پھٹی نظر آرہی بلوگ کیا ہے اگر آپ لوگ کے مینے یہ بلوگ اچھا لگا ہے اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں مزید اپنے بلوگ شیئر کروں اور بلوڈ ٹوئر یہ جیسے میں اپنی لائف شیئر کرتی تھی دوبارہ کرو تو آپ لوگ ضرور کومنٹ سیکشن میں بتانا اور فیلحال اسی بلوگ سے ساتھ ہی انشاءالت احساس آپ ہی ملوں گی اپنی دعاوں میں یاد لکھیں تب تک کہ یہ اللہ حافظ